اسے عظیم ترین قدرت کی بےمثال عظمت کا احساس ہوا اس کی آنکھیں عقیدت سے جگ گئیں اور وہ خود کو خداوندے زلجلال کے سامنے ایک حکیر ترین ذرہ محسوس کر کے فخر کے احساس میں ڈوب گیا ایک ایسا ذرہ جو اپنے جیسے سینکڑوں ذرہات پر باری تھا وقت بہت کم تھا اس لیے شہزاد نے سوچا کہ اسے فوری طور پر حارون کے فون پر سیٹ کوڈ نمبر کے ذریعے میٹ پیکر ہاما سے بات کر لینی چاہیے اس نے تیزے سے بڑھ کر کوڈ نمبر ڈائل کیا دوسری طرف گنٹی بجنے لگی ٹائگر نے فوراں پہچانیا کہ یہ کمپیوٹر سے منسلک فون کی گنٹی ہے گنٹی کا شور تھم گیا تین بار کلک 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 کی آوازیں پیدا ہوئیں پھر ریکارڈ کی ہوئی آواز ٹائگر کے کان میں گونجنے لگی آپ نے جس نمبر کو ڈائل کیا ہے اس پر فیلحال بات نہیں ہو سکتی اسے خراب تصور کیجئے اس کے علاوہ پلیز چیک کر لیجئے کہ آپ نے درست نمبر ہی ڈائل کیا ہے نا تینک یو اس کے ساتھ ہی دوسری جانب سے سلسلہ منقطع ہو گیا ٹائگر نے پوری قوت سے ریسیور کریڈل پر دے مارا ریسیور اور کریڈل کے چیتڑے اڑ گئے اور یہی وہ لمحہ تھا جب باہر کے لگ بگ چوبی سڑتالی حارون کے دفتر میں گس آئے اور ٹائگر کو ایک بلند جس لگا کر کمرے کی چھت کے سہارے پھسلتے ہوئے بیرونی دروازے تک پہنچنا پڑا ٹائگر حارون کے دفتر میں گس آنے والے ہڈتالیوں سے بچ نکلا تھا لیکن جب وہ استقبالیہ کے کمرے میں پہنچا تو پولیس نہ صرف پوری میٹا منچن کو گیرے میں لے چکی تھی بلکہ ایک انسپیکٹر اور چند سپاہی استقبالیہ میں موجود بھی تھے ٹائگر کو روک لیا گیا اس نے ایک طویل سانس لی اور رک گیا کیونکہ اب طاقت کے مظاہرے کا صرف ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا کہ پولیس فورس کے کئی جوان اس کے ہاتھوں مارے جائیں ازرہ عبرونی اس کے قریب آہ کھڑی ہوئی تھی پولیس نے بازپورس شروع کر دی ٹائگر سے اس کا نام اور پتہ دریافت کیا گیا جو اس نے بڑی روانی سے بتا دیا اس نے اپنے بیان میں کہا کہ جب وہ دفتر میں داخل ہوا تھا تو تینوں سرخ لبادے والے ایک دوسرے سے الجے ہوئے تھے انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہی دیکھتے قتل کر دیا اس دوران ایک بار فون کی گنٹی بھی بجی انسپیکٹر کچھ دیر فون پر بات چیت کرتا رہا اس کے چہرے پر اور آنکھوں میں حیرت کے تاثرات ابرے اور مادم ہو گئے اس فون کال کے بعد اس کا جوشو خروش ماند پڑ گیا جیسے کسی طاقت نے اس پر پانی پھیر دیا ہو اس نے سرسری انداز میں ذابطے کی کاروائی مکمل کی اور پھر چند منٹوں میں سب کو جانے کی اجازت دے دی ٹائگر بیرونی دروازے کی طرف پڑا تو ازرا بھی اس کے ساتھ تھی اس کی آنکھیں گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کچھ دیر بعد اس نے چلتے چلتے ٹائگر کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا یہ خراش کہاں سے آئی؟ ٹائگر نے مسکرا کر جواب دیا خاتین کے لمبے ناخنوں سے میں ہمیشہ ہی دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں پھر بھی اس نے مانی خیز انداز میں جملہ ادورہ چھوڑ دیا یہ خراش میرے ناخن سے تو نہیں آئی؟ تم یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ ٹائگر نے اس کی آنکھوں میں جاں کر پوچھا اس لئے کہ میں بڑے ہوئے ناخنوں کو پسند نہیں کر دی یہ کہہ کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ ٹائگر کے چہرے کے سامنے لہرا دی اور ٹائگر نے دیکھا کہ اس کے گلابی گلابی صحت من ناخن واقعی اتنے بڑے نہیں تھے کہ ان سے کوئی خراش پیدا ہو سکتی وہ اپنی کار تک پہنچ گیا تھا جس میں اوشان آنکھیں بند کیے یوں بیٹھا تھا جیسے انتظار کرتے کرتے اسے اونگ آگئے ہو ٹائگر نے ازرا کا شکریہ ادا کر کے جانے کی اجازت چاہی تو ازرا نے کہکہ لگا کر پھر ملاقات کا وعدہ لیا اس مترنم کہکہ نے اوشان کو آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا ازرا چلی گئی تو وہ دروازہ کھول کر سٹیرنگ سنبال کر بیٹھ گیا اوشان نے نتریں پھلا کر پچکائے اور خون کی بو سونگ کر ٹائگر کو گہری نظروں سے دیکھا پھر اس کی نگاہ ہاتھ کی پشت پر لگی ہوئی خراش پر جم گئی اس نے مانی خیز انداز میں سر کو اثبات میں ہلایا اور آنکھوں سے اس طرف دیکھنے لگے جدر ازرا چلی جا رہی تھی تمہیں اتنی دیر کہاں لگ بھی فرزند اوشان نے دریافت کیا ٹائگر نے جواباً اسے امارت کے اندر پیشانے والی صورتی حال سے آگاہ کر دیا اوشان سمجھا تھا کہ اس کے ہاتھ کی پشت پر جو خراش ہے وہ ازرا کے اظہار محبت کی نشانی ہوگی لیکن جب اسے حقیقی صورتی حال معلوم ہوئی تو اس کا موڈ ایک دھم خراب ہو گیا اس نے لال لال آنکھوں سے ٹائگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا مجھے یقین ہے کہ تم نے ان لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھا ہوگا اوہ نہیں لیٹل فادر ٹائگر نے جواب دیا یہ محض ایک اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس ناخن کو نظر انداز کر دیا ہوگا اتفاقات عام آدمیوں کے لیے ہوتے ہیں ٹائگر اوشان کے لہجے میں درندگی آگئی اور تم کوئی عام آدمی نہیں ہو یاد رکھو عام اور عام میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ عام ہر عام آدمی بھی کھا سکتا ہے تمہیں عام آدمیوں کی سطح سے بلند کرنے کے لیے وقت کے ماہرین فنون کی خدمات حاصل کی گئی تھی تم زمانے کے ان نایاب استادوں کے فن پر اتفاقات کی کالک نہیں لگا سکتے آپ تو باقاعدہ نراز ہو گئے لیٹل فادر ٹائگر اس کے لہجے سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا بس اب غصہ تھوک دیجئے اگر مجھے تم اپنے جسم کے کسی حصے کی طرح عزیز نہ ہوتے تو میں یہ غصہ تمہارے مو پر دھوک دیتا اوشان کی غراہت میں اب جنجلاہت بھی شامل ہو گی تھی اوشان نے ٹائگر سے اس انداز میں آج سے پہلے کبھی گفتگو نہیں کی تھی اس لیے وہ پریشان ہو گیا وہ جواباً خاموش رہا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب محض باتوں سے اوشان کو کائل کرنا ایک ناممکن سی بات ہے ایسے موقع پر خاموشی ہی کارامت ثابت ہوتی تھی لیکن معلوم ہوتا تھا کہ آج اوشان اپنی زندگی کے سب سے زیادہ غصیلے دورے کا شکار ہو گیا ہے جامتے ہوئی یہ خراش تمہارے نرخرے پر بھی لگ سکتی تھی اور یہ نسبتن گہری بھی ہو سکتی تھی اوشان گرج رہا تھا لٹل فادر ٹائگر نے روندی ہوئی آواز میں کہا کیا آپ سے اندازے کی کبھی غلطی نہیں ہوئی کیا آپ کی زندگی میں ایسا ایک بھی اتفاق پیش نہیں آیا نہیں ہرگز نہیں اگر ایسا ہوتا تو میں زندہ نہ ہوتا اچھا لٹل فادر یہ بتائیں کہ یہ ناراضی دور کرنے کا آپ کیا لیں گے اس بار ٹائگر کا لہجہ بہت شگفتہ تھا خلاف معمول اوشان خاموش ہو گیا ٹائگر نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اس کا دل شدت سے دڑک اٹھا اسے اوشان کی آنکھوں کی گہرائیوں میں خوف کا خفیف سا تاثر محسوس ہوا تھا اس نے دڑکنوں کی بے ترتیبی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے سرگوشی کی لٹل فادر کیا بات ہے اوشان خاموش رہا اس کی خاموشی بہت پریسرار تھی اس کا چہرہ خلاف معمول بہت زرد نظرہ رہا تھا اگر آپ کی روح کف سے انصری سے پرواز نہیں کر گئی تو مجھے اجازت دیجئے کہ گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دو بڑھا دو اوشان نے سرسراتی ہوئی آواز میں جواب دیا ٹائگر نے گاڑی سٹارٹ کی اور ایک جٹکے سے آگے بڑھا دی وہ عجیب سے احساسات کا شکار ہو گیا ایسے احساسات میں وہ پہلے کبھی مبتلا نہیں ہوا تھا یہی وجہ تھی کہ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور ایک جٹکے سے آگے بڑھا دی تجربہ شاہد تھا کہ منظر کی تبدیلی عموماً موڈ کی تبدیلی کا باعث بن جاتی ہے وہ اب تک اپنی بے ترتیب دھڑکنوں پر قابو نہیں پاسکا تھا کار کی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی میٹا منچن سے دور ہو کر اس نے کار ایک مضافاتی سڑک پر ڈال دی اوشان کے چہرے پر بار بار عجیب سے تاثرات ابرتے اور پل بھر میں مادم ہو رہے تھے ٹائگر کی الجن بڑھتی جا رہی تھی لیکن وہ جانتا تھا کہ اس موقع پر اوشان سے کچھ معلوم کر لینا ناممکنات میں سے ہے روکو گاڑی روکو اوشان اچانک سے چیخ پڑا اچانک اوشان نے چیخ کر کہا ٹائگر نے پوری قوت سے بریک لگا دی گاڑی ایک دچکے سے رک گئی اوشان سیٹ پر جس طرح تنہ بیٹھا تھا ویسے ہی بیٹھا رہا گاڑی کے دچکے سے اس کے توازن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا شہزاد پلٹ کر الجنہ آمیز نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا ایک بار پھر اسے چونک جانا پڑا اوشان کے نتریں تیزے سے پھڑک رہے تھے انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ ابھی کسی پل رو پڑے گا یا بمشکل آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا ہو لیکن شہزاد کو اندازہ تھا کہ اس کی قوت شامہ کام کر رہی ہے خود اس نے بھی سونے کی کوشش کی لیکن اس کے نتروں تک کوئی خلاف معمول بو یا خوشبو نہیں پہنچی کیا بات ہے اوشان اس نے بے حد مطانت سے پوچھا اگر میرا اندازہ درست ہے اوشان بڑھ بڑھایا کاش میرا خیال غلط ہو یہ کہہ کر وہ دروازہ کھولتا ہوا کار سے اتر گیا تاگر نے بھی دروازہ کھولا اور گاڑی سے اتر کر ادھر در دیکھنے لگا وہ حیران تھا کہ اوشان کی حصیات نے یوں اچانک کی کیا چیز محسوس کر لی ہے جس نے اس کے قلب و ذہن میں بے چانیاں بردی ہیں ادھر در دیکھنے پر اسے کوئی قابل توجہ شیعہ نظر نہ آئی تو وہ پلٹ کر اوشان کی طرف دیکھنے لگا لیکن اوشان وہاں نہیں تھا نجانے کب وہ وہاں سے جا چکا تھا یوں لگتا تھا جیسے اسے زمین نگل گئی ہو یا پھر آسمان نے اٹھا لیا ہو وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر در دیکھنے لگا تب ہی اس کی نگاہ اور شان کے غائب ہوتے ہوئے لبادے پر پڑی اس کی ایک خفیف سی جلک کی دکھائی دی تھی اور پھر وہ ایک دور افتادہ چٹان کی اوٹ میں چھپ گیا تھا ٹائگر بھی اندہ دند اسی چٹان کی طرف دوڑ پڑا پوری قوت سے دوڑا تھا اس کے کپڑے جسم سے چپ کے ہوئے تھے بٹن بھی بند تھے اور لباس کچھ ایسا تھا جیسے اس کی کھال مڑاوا ہو اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کی تیز رفتاری اور مخالف سمت سے متاثر کرنے والی ہوا لباس کی چیتھڑے اڑا دیتی ہیں پھر بھی رگڑ کے باعث وہ شدید حرارت محسوس کر رہا تھا اسے حیرت ہو رہی تھی کہ اوشان کا ڈیلا ڈالا لبادہ ہوا کی مزاہمت کیسے برداشت کر لیتا ہے اس کی کبھی ایک دجید تک نہیں اتری تھی وہ چٹان پر پہنچ کر رک گیا اور ادردر دیکھنے لگا اچانک اسے اوشان کا غائب ہوتا ہوا وجود ایک لمحے کے لیے دکھائی دیا پھر ایک اور دور افتادہ چٹان کی اوٹ میں نظروں سے اوجر ہو گیا اس نے جست لگائی اور اوشان کے تاکب میں دوڑ پڑا کئی چٹانیں عبور کر کے وہ بلاخر ایک جگہ رک گیا سامنے ایک درخت کے نیچے اوشان کمل کا آسن جمائی بیٹھا تھا اس کی آنکھیں بند تھیں اور لب متہرک تھے ٹائگر خاموش رہا وہ جانتا تھا کہ اس وقت اوشان کی بے پناہ روحانی قوت سرگر میں عمل ہے وہ ایک طرف کسی بدھ کی طرح ساکت و جامت کھڑا رہا اس کی دھڑکنیں ابھی تک معمول پر نہیں آئی تھی اور ایسا بلا ہو بھی کیسے سکتا تھا اس لدی کا استاد خوف زدہ تھا اس کی کوئی بھی حرکت معمول کے مطابق نہیں تھی ٹائگر محسوس کر رہا تھا کہ انجام کار جو کچھ بھی سامنے آئے گا وہ بہت تحیر خیز اور ناقابل برداشت ہوگا اس کی آنکھیں اوشان پر جمعی رہی وہ منتظر رہا انتظار کے یہ لمحات طویل ہوتے جا رہے تھے اور لمحہ بلمحہ فضا بوجل محسوس ہو رہی تھی اوشان کے چہرے پر نور ہی نور نظر آ رہا تھا اس کے چہرے پر نگاہ جمعی رکھنا مشکل ہو رہی تھی نیکی کا درس دینے والا اوشان مراقبے میں ڈوبا ہوا نجانے کیا بڑھ بڑھا رہا تھا مان اس نے آنکھیں کھول دی لیکن وہ ٹائگر کی طرف متوجہ نہیں تھا وہ اس درخت کے تنے کو گو رہا تھا جیسے برمے جیسے چھے دینے والے تاثر سے بربور آنکھوں کے ذریعے اس تنے میں شگاف پیدا کر دینا چاہتا ہو دیکھتے دیکھتے وہ اٹھا اور تنے کے قریب جا کر زمین پر جگ گیا ایک بار پھر اس کے نتریں تیزے سے حرکت کرنے لگے کچھ دیر وہ اسی پر اسرار کیافیت کا شکاہ رہا پھر اس کے دونوں ہاتھ درخت کے تنے کے قریب زمین پر ایک جگہ ریگنے لگے اس عمل کے دوران ہی اس کی انگلیاں اکڑ گئیں اور پھر دیکھتے دیکھتے وہ زمین کے سینے میں دنس گئیں ٹائگر دم سادے کھڑا رہا وہ اوشان کی تاثرات سے اندازہ لگا چکا تھا کہ اس وقت اوشان اپنی زندگی کا کوئی اہم ترین کام نمٹا رہا ہے اس کی فولادی انگلیوں نے جلد ہی مٹی کھود ڈالی مٹی کھود کر اس نے دردی کی شکم میں دونوں ہاتھ گہرائی تک گار دی ہیں ٹائگر مزید توجہ سے اس کی طرف دیکھنے لگا جو کچھ بھی تھا بس ایک آدھ ساتھ میں سامنے آنے والا تھا شام کے سائے گہرے ہو گئے تھے لیکن پورے چاند کی کرنے ان سائیوں میں اجالہ بڑھ رہی تھی ٹائگر نے جنگل میں ادھر در دیکھا دور دور تک قداور درخت آسیبوں کی طرح کھڑے جون رہے تھے اور ان کی گنی شاخیں خوفناک انداز میں ایک دوسری سے علج کر نہ جانے کن سازشوں میں مصروف تھی ٹائگر کو جر جری سی آگئی اسی لمحے اوشان نے دونوں ہاتھ کھینچ لیے ٹائگر تھوڑا سا جگ گیا اسے جو کچھ نظر آیا وہ دیکھ کر ٹائگر کو اپنی ریٹ کی ہڈی پر ایک چھپلی سی رنگتی ہوئی محسوس ہونے لگی پہلی بار اس نے غور سے درخت کے تنے کی طرف دیکھا تنے سے ایک لاش جول رہی تھی اوشان کی ہاتھوں کی طرف ان ہماک سے دیکھنے کے باعث اس کی نگاہ اس لاش پر نہیں پڑی تھی لاش پورے لباس میں تھی اس کے جوتے تک پہنے ہوئے تھے لیکن خود لاش مکمل نہیں تھی اس کے گردن کے اوپر سے سر غائب تھا اس کا غریبان چاک تھا نرخے سے لے کر ناف تک غریبان کھلا تھا اور اس خلا میں سے ایک اور خلا جانک رہا تھا اس خلا سے خون رس رس کر چاک غریبان کے اطراف میں پھیل کر خوشک ہو چکا تھا یہ حارون کی لاش تھی اسی حارون کی لاش جس پر ستم ڈانے کے بعد ٹائگر نے مطلب کی چند باتیں دریافت کی تھی اور اسے نیم جان چھوڑ کر وہاں سے واپس آ گیا تھا اس کی آمد کے بعد کسی نے موت کا عمل پورا کر دیا ٹائگر نے حارون کی لاش اس کے لباس کی وجہ سے پہچانی تھی وہ کوپڑی کی تلاش میں ادردر دیکھنے لگا اور تب اسے ایک بار پھر چونک اٹھنا پڑا درخت کے طرے میں کچھ ہی سا کھوکلا کر کہ اس کی کوپڑی یوں رکھی گئی تھی جیسے تاک میں کوئی چیز سجائے جاتی ہے میں جانتا تھا اوشان بڑھ بڑھ آیا وہ ہمیشہ اپنے شکار کے اندرونی آزا درخت کی جڑ میں دفن کرتے ہیں آپ کن کا ذکر کر رہے ہیں فادر ٹائگر نے بیتابی سے پوچھا اور نگاہ پھیر لی اوشان کے دونوں ہاتھوں پر حارون کی لاش کے اندرونی آزا رکھے ہوئے تھے ان آزا کو کسی نے بے حد صفاقی سے نوچ کر درخت کی جڑ کے قریب دفن کر دیا تھا اوشان نے حارون کے اندرونی آزا وہیں واپس رکھ دیے جہاں سے نکالے تھے پھر اس نے پاؤں کی مدد سے انہیں دوبارہ مٹی سے ڈام دیا اس کام سے فاری ہو کر وہ لاش کے سر کی طرف متوجہ ہوا قرب سے بگڑا ہوا چہرہ ہر زخم سے بے نیاز تھا تینے کے تاک نمائی سے میں رکھا ہوا یہ چہرہ بہت بیانک لگ رہا تھا اس کی آنکھیں مرنے کے بعد بھی کھلی ہوئی تھی یوں لگتا تھا جیسے اس بدنصیب شخص نے اپنی افسوسناک موت کا منظر دم توڑنے تک اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو پھٹی پھٹی سی دہشت زدہ آنکھیں اور قرب کی لکیروں سے سجا ہوا خوف ناک چہرہ اوشان نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کھوکلی آنکھیں بند کر دی اور ٹائگر کی طرف متوجہ ہوا تم کیا پوچھ رہے تھے ٹائگر اس نے بڑے ہی عجیب سے لہجے میں دریافت کیا آپ کن لوگوں کا تذکرہ کر رہے تھے وہ لوگ سناجو جتنے قدیم دور سے تعلق رکھتے ہیں اوشان نے جواب دیا اور درخت کے پاس سے ہٹ گیا سناجو کا گرانہ کس قدر قدیم زمانے سے تعلق رکھتا ہے اس کا اندازہ تمہیں اس بات سے ہو سکتا ہے کہ میرے آباؤ اجداد مصر کے فرائن کے زمانے میں بھی زندہ تھی ہر دور کے فیرون نے ان کی خدمات سے استفادہ کیا اور انہیں انام و اکرام سے نوازا چنگیز خان بھی اس گرانے کا قدردان تھا لیکن سناجو کے گرانے کو سب سے زیادہ شہرت ان دنوں حاصل ہوئی جب چین پر بادشاہت قائم تھی سناجو کے گرانے کا مالک پوک تھا وہ جوان تھا لیکن دنیا بر میں اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا پھر وہ زمانہ آ گیا جب خانہ سناجو کا ہر نوجوان ماسٹر ہوا کرتا تھا اس خاندان کا زوال سب سے بڑے ماسٹر وونگ کے دور میں شروع ہوا وونگ آہری اہد کا استاد تھا اگرچہ اس کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی لیکن اس نے شمسی توانائی کو انسانی جسم میں قوتوں کا سرچشمہ قرار دیتے ہوئے خانہ سناجو کے باسیوں کے لیے خوشخالی کے دروازے کھول دیئے تھے جس قدر مانگ اس استاد کی تھی اس سے قبل کسی استاد کو اترا نہیں چاہا گیا تھا اوشان نے رکھ کر دھوک نگلا اور ٹائگر کی طرف دیکھنے لگا آج خلافتوں کو اس کے آباؤ اجداد کی کسے بڑے ہی صبر و تحمل سے سن رہا تھا حالانکہ اس سے پہلے وہ ہمیشہ اس کی باتیں مزاک میں اڑا دیا کرتا تھا بلکہ ایک بار تو اس نے اوشان کو یہاں تک مشورہ دے دیا تھا کہ وہ یوملائی کہانیاں لکھنے لگے تو تھوڑے ہی عرصے میں بے پناہ مشہور ہو سکتا ہے شاید تم یقین نہ کرو لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں جو کہانی تمہیں سنانے جا رہا ہوں وہ کوئی دیو مالائی کہانی نہیں ہے اوشان کے لہجے میں بے پناہ کرب تھا میں جانتا ہوں لٹل فادر ٹائگر نے بہت مطانت سے جواب دیا میں آپ کے عباؤ اجداد کی کہانی سننے کے لیے بے چین ہوں یہ میرے عباؤ اجداد کی نہیں تمہارے بڑوں کی بھی کہانی ہے تم آج جو کچھ بھی ہو انہی کے روحانی فیض اور انہی کے کمال فن کا نتیجہ ہو تم اس خاندان کی آخری نشانی ہو تمہارے بعد سناجو کا گرانہ ختم ہو جائے گا ٹائگر کا دل بر آیا وہ اپنے بڑے استاد کے جذبات سے آگاہ تھا اسے معلوم تھا کہ اس وقت اوشان کس قدر روحانی کرب اور دلی عذیت میں مبتلا ہے جن دنوں وونگ خانہ سناجو کا سربراہ تھا انہی دنوں سنگائی کے بادشاہ پر ایک عجیب افتاد آن پڑی تھی اس نے بلا تاخر وونگ کو بلاوا بیجا وونگ اپنے خاندان کے جیالوں کی رفاقت میں شنگائی کی طرف روانہ ہو گیا انہیام میں شنگائی کے بادشاہ کو جنگل کے ایک قبیلے نے بہت پریشان کر رکھا تھا انہوں نے اس کے ایک عزیز کو اغوا کر لیا اور بادشاہ سے باری زرے تعوان مانگا دولت ادا کرنا بادشاہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا کیونکہ اس کے خزانے لب لب بڑے ہوئے تھے لیکن وہ ان لٹیروں کو مستقل درد سر بنانا نہیں چاہتا تھا اسے معلوم تھا کہ ایک بار اس نے ان کا مطالبہ پورا کر دیا تو آئے دن کسی نہ کسی کو اغوا کر کے اسے دولت بٹورنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اس کے پاس ان لٹیروں کی سرکوبی کے لیے خانہ سنراجو کے مالک وونگ کا ہتھیار موجود تھا بادشاہ نے سوچا کہ یہی ہتھیار استعمال کر کے لٹیروں کو موت توڑ جواب دینا چاہیے وونگ اپنے سترہ جوانوں کے ساتھ شنگائی جا پہنچا ٹائگر نے اس بات میں سر ہلا کر اوشان کو یقین دلایا کہ وہ ہمتن گوش ہے چلنمہت تک اوشان اسے گورتا رہا جب اسے ٹائگر کی سنجیدگی پر یقین آ گیا تو پھر بولنے لگا سنراجو کے جالے ان جنگلوں میں جاگو سے جہاں ان خون آشام لوگوں کا بسے رہا تھا کیا تم جانتے ہو یہ خون آشام واقعی انسان کا خون پیا کرتے تھے ٹائگر نے نفی میں سر ہلا دیا یہ شیطان کے پجاری تھے اور ان کے پاس شیطانی طاقتیں تھیں ان تاغوتی طورائیوں کے استعمال سے انہوں نے شنگائی کے شازوروں کو حلاک کر دیا تھا اور ان کے خون سے اپنی ازلی پیاس بجائی تھی وہم تلاش کرتا رہا حتیٰ کہ ایک روز وہ انہیں تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا اس نے ان سے کچھ فاصلے پر پڑاؤ ڈال دیا اور اپنے چار آدمی اس پیغام کے ساتھ بیج دیئے کہ اگر وہ خیریت چاہتے ہیں تو وزیر کو غیر مشروط طور پر رہا کر دیں اوہ بلیک میلنگ اور ذرہ تعوان وصول کرنے کی یہ وارداتیں کافی پرانی تاریخ کی حامل ہیں ٹائگر نے دیمی آواز میں کہا ہاں انسان خود جس قدر قدیم ہے اس کی برائیاں بھی اتنے ہی قدیم ہیں اوہ شان نے کہا اور نیکیاں ٹائگر نے مسکرا کر پوچھا ہر دور میں نیکی اور بدی ایک دوسرے سے سبگت لے جانے کے لیے کوشان رہی ہیں اوہ شان کا لہجہ کسی مبلغ جیسا ہو گیا تھا